کریں گے جو اس وقت بوکلاہت کا شکار ہو جائے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ تو نماز بھی پڑھتا ہوں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں پھر مجھے بخار کیوں آ گیا ہے میں تو دین کا کاربند ہوں پھر مجھے کیوں فکر ہو رہی ہے تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے کیوں مار پڑی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بزار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں بس اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے عزمایا تھا اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا موٹے موٹے ہونڈ تھے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا جب مجھے مراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہر سنائی دی میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے جواب ملا کہ یہ بلال حبشی ہیں جو آپ کے آگے چل رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ واپس آگئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں اور جب وضو کرتا ہوں تو تاب دو رکت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہڑ جنت میں سنائی دیتی ہے تو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے اسی لئے اگر کوئی فکر یا پریشانی میں ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی عزماتا ہے تیسری نشانی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک کسی سے راضی ہے اور ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر جب اللہ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا تم بھی اسے اپنا محبوب بناو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو یہ اللہ کا پیارہ بن گیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتوں اور تمام نورانی مخلوقات کو بھی اس سے محبت کرے ساتوں آسمان کے خرب و فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو فلان شخص اللہ کا محبوب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام آسمانوں کے نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے تم بھی اس سے محبت کرو اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتا ہے تو اس لیے دنیا میں دو کام ضرور کرو جس کے کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہمیں اپنا محبوب بنا لے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ پانچ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں نمبر ایک جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونک آ جاتی ہے یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہت اور بشاست کے ساتھ کرتا ہے وہ ہر ایک وقت خوش رہتا ہے بلکہ یوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی نہیں لگتا ہے اسے دنیا کا کوئی غام ہی نہ ہو یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی نمبر دو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی اور یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی نمبر تین جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا شیطان سے بچنے کی قوت اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے نمبر چار وہ اپنے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے اس کی دولت میں کمی نہیں آتی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت نمبر پانچ لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستِ عدب کو جوڑ کر ارض کرنے لگا یا علی میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی نہ میرے کپڑوں کی دیکھ بال کرتی ہے نہ گھر کی صفائی ٹھیک طرح سے کرتی ہے تو کیا میرا ڈانٹنا گصہ کرنا صحیح ہے بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پہ تمہارے گھر کا کام واجب ہے یاد رکھنا اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے اور وہ اپنی اولاد کا خیار رکھے لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی عجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے اور تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو خوشی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے گھر کو سنبھالتی ہے یہ اس کی عظمت ہے یہ اس کا بڑا پن ہے اس کا شکریہ ادا کیا کرو اس کا احترام کیا کرو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو زمین پر بیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لئے عبادت لکھتے رہو اور وہ پورا وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے یہ عورت کی عظمت ہے وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے گھر کے کام کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے اس پر ظلم کرتا رہے تو روز محشر میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو گدے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزق کا ایک دروازہ ان کے لئے کھولا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہے جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا ان کو حقیر سمجھا ان کو غلام سمجھا ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے عورت پر ظلم کرنے کی کیا سزا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں راستے سے گزر رہے تھے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوے پر ظلم کر رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے اے شخص اللہ تعالیٰ سے درو تمہاری مفلسی پریشانی اور رزق میں تنگی کا سباب یہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ہی ظلم سے تمہارے ہی گھر میں روتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے اور یوں اس گھر میں رہنے والے مردوں کے رزق کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں یاد رکھنا اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فرامانی ہو اور عزت شہرت دولت دن بعد دن بڑھتی جائے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیار رکھو انہیں خوش رکھو اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت شہرت اور دولت میں فرامانی پاؤگے ناظرین اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے تھے آپ نے دیکھا ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا اس کی توہین کر رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے اے شخصی یاد رکھنا اللہ نے مرد کو طاقتورت اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے نہ کہ عورت پر ظلم کر سکے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو مرد اپنی عورتوں پر ظلم کرتا ہے اللہ تعالی اس پر لانچ بیجتے ہیں تو اس نے کہا یا علی میرے نکاح میں ہے تو میں اس سے جو بات کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اپنے لئے غلام خریدا ہے بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لئے اس عورت کی مدد کی طلب کی ہے اور تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کے لئے اس عورت کو چنا ہے اے شخص جس سے مدد لی جائے اس کو غلام نہیں سمجھتے اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے یاد رکھنا عورت پر ظلم کرنے کا مطلب اولاد کی بغاوت آنے والے وقت میں اولاد اس عورت کے جسم سے تمہیں نصیب ہوگی تو اس کے وجود میں تمہارے لئے بغاوت ہی بغاوت ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری اولاد کو ہمارے لئے رحمت منائے ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے آمین ناظرین کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں شکریہ